جی ویوز ویلکم کے ساتھ اس کے علاوہ جو اس سے بیماریاں جڑی ہوئی ہیں یا کونسی میڈیسنز اس کے لیے بہتر ہیں یا اس کو کیسے مینج کیا جائے یا ڈاکٹر کے ساتھ جب آپ کو چکر آتے ہیں تو اسے کیا کیا بتانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں ہم کریں گے لیکن ابھی یہ جو ویڈیو ہے ایم شور کہ یہ اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگ انہیں اپنا پرابلم شاید سمجھ آ جائے گا اپنے چکر آنے کا لیکن ایم شور کہ یہ جو آج ہم جس میگرین کی بات کرنے والے ہیں وہ اس سے پہلے آپ نے بالکل بھی نہیں اس کے بارے میں سننا ہوگا نہ پڑا ہوگا لیکن آج اس کے بارے میں آج آپ کو پتا چلے گا تو آپ کو جو ہے ہو سکتا ہے اپنی بیماری جو بھی سارے لوگ اللہ صحت مند رکھے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیماری کو بہتر انداز میں سمجھنے کا موقع ملے گا آج اچھا جی اچھا جی اب ہم میگرین پر پہلے بھی ویڈیوز دیں تو آج جس میگرین کی ہم بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے پین لیس میگرین یا سائلنٹ میگرین اچھا میگرین جو ہے اس کو اردو میں درد شکیکہ کہا جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدھے سر میں جو ہے انسان کے درد ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ درد سے پہلے درد کے آنے سے پہلے جو ہے انہیں کچھ ڈیفرنٹ سی فیلنگز آتی ہیں جیسے آنکھوں کے آگے تارے آنا کوئی ہاتھ میں جو ہے وہ سویاں چوبنا اچھا یا پھر جیسے ایک جیسے ہاتھ کا ویک پڑ جانا اچھا یا تھوڑا سا کنفیوز ہو جانا پیٹ میں درد ہونا یہ سارے جو فیلنگز ہیں یہ جو ہے وہ نارمل جن لوگ جو لوگ میگرین سے ڈائیگنوز ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ بعض وقت یہ فیلنگز آتی ہیں اور کچھ کو یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ دو آرہ اچھا وید آرہ والا جو ہے وہ میگرین ہے جس میں کہ یہ علامات آتی ہیں جن کا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا اچھا جو میگرین ویداؤٹ آرہ ہوتا ہے اس میں صرف آپ کو جو ہے نا شدید قسم کا سردرد آدھے سر کا دردرد ہو جاتا ہے اچھا آج جس میگرین کی ہم بات کریں اس میں سردرد ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں سردرد نہیں ہوتا تو آپ تھوڑا سا ہیران ہوں گے اچھا سردرد نہیں ہوتا تو یہ میگرین کیسے ہے لیکن پھر بھی یہ جو ہے اس کو جو ہے سائنٹسٹ یا ڈاکٹرز کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اس کو پین لیس یا سائلنٹ میگرین کا نام دی ہے اور اس کو ٹریٹ بھی جو ہے نا وہ جو میگرین کی میڈیسنز ہیں انہی اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ سائلنٹ میگرین کا شکار ہوں لیکن جو ہے نہ ان کا ڈاکٹر ان کو سمجھ پا رہے اور نہ انہیں خود سمجھا رہی ہے کہ انہیں کیا چیز جو ہے وہ ٹھیک کر سکتی ہے یا ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے اچھا جی جو پین لیس یا سائلنٹ میگرین ہے اس میں آپ کو وہی فیلنگز آتی ہیں جو کہ میگرین ویڈ آرہ میں آتی ہیں نا جو کہ اس ہیڈ ایک یعنی اس میں میگرین ویڈ آرہ جو ہے اس میں ہیڈ ایک ہوتی ہے لیکن اس میں جو ہے وہ ہیڈ ایک نہیں ہوگی لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو علامات آتی ہیں اور گاہے بگاہے آتی ہیں بعض کتر یہ علامات جو ہیں وہ دو گھنٹے بھی رہ سکتی ہیں بعض کتر یہ کچھ منٹ کے لیے آتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ چکر آتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے کہ بولنے میں پرابلم ہونا شروع ہو جائے اچھا جی پھر لوس ٹولز کچھ لوگوں کو ہونے لگتے ہیں الٹیک ہے آنا متلی ہونا اور یہ سارا اچھا پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے آنکھوں کا جو ہے دندلہ پڑ جانا اور لائٹس بری لگتی ہیں اچھا لائٹس جو بری لگتی ہیں نا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ سن لائٹ میں جاتے ہو جیسے برائٹ ڈی ہے سن لائٹ میں جاتے ہو تو ایک دم سے آپ کو چکر آنے لگتے ہیں طبیعت خراب ہونے لگتی ہے وامٹنگ آنے لگتی ہے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سائلنٹ مائگرین کا شکار ہوں اچھا جی پھر کسی ہاتھ میں جیسے نم نس ہو جانا یعنی کہ جیسے اس میں کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے اس میں کوئی جو ہے ایساسات نہیں ہے اس طرح کی ایک حالت اچھا ٹنگلنگ ہم نے بات کی سویاں چوبنا اور کنفیوین اور ویکنس بھی ہو سکتی ہے اچھا اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے سیلف ڈائیگنوزز نہیں کرنا کہ خودی سے جا کے تو آہ میں آپ میڈیسنز کھانا شروع کر دیں میگرین کی لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے آپ کو جو میگرین کی ٹرگرز ہیں نوملی اچھا جی ٹرگرز کیا ہوتے ہیں میگرین والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ انہیں کیا چیز جو ہے نا ان کا میگرین لے آتی ہے وہ جیسے کچھ لوگ پانی کے بغیر رہتے ہیں ان کو جو ہے میگرین کی ہیڈک ہونے لگتی ہے کچھ لوگ جیسے شور کوئی زیادہ ہے بچوں کا شور ہے ٹی وی کا شور ہے اس سے ان کو میگرین ہیڈک ہوتی ہے ایکسرسائز کرنے کے بعد میگرین ہیڈک اچھا جی بیرومیٹرک چینج جو ہے یعنی جیسے ہوا کا دباؤ ایک چینج ہوتا ہے اچھا اب دیکھیں کچھ ملکوں میں جیسے ہوایں بہت چلتی ہیں جیسے سودی ارب ہے ڈیزرٹ ہیں تو اب ہواوں سے بھی جو ہے نا بہت کچھ ہواوں کے پریشر سے بھی جو ہے یہ میگرین کچھ لوگوں کو شروع ہو جاتا ہے یہ بھی شاید آپ کو نئی بات ہو اچھا سٹریس تو ایک most common trigger ہے میگرین کی ہیڈک لیکن یہ ہے کہ یہ silent جو میگرین ہے اس میں بھی جو ہے نا یہی والے triggers جو آپ دوسرے میگرین میں دیکھتے ہیں اس کے بھی یہی triggers ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے خود دھیان رکھنا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد مجھے چکر آتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارا فوکس ہے چکر آنے پہ تو آپ نے یہ سارے triggers ذہن میں رکھنے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے لڑکیوں کو مہواری ہوتی ہے تو یہ اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی ڈیزینس شروع ہو گئی وامٹنگ اور اس طرح سے چلے ایک تو ان کا پری منسٹرل جو ایک سنڈروم ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اس میں الٹی آتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ بھی ایک ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ بعض اوقات منسٹریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ان کی طبیعت بگڑتی ہے تو وہ نے پتا ہوتا ہے تو اس میں silent میگرین میں بس یہ ہے کہ ہیڈک نہیں ہے باقی میگرین والے سمٹمز ہیں اچھا ہو سکتا ہے ڈاکٹر پھر آپ کو سیٹی سکین کرنے کو ایم آر آئی سکین کیے جاتے ہیں میگرین کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے اچھا پھر بلاڈ ٹیسٹنگ ہوگی ایسے ہی نہیں وہ ڈائیگنوز کر دیں گے بلاڈ ٹیسٹ اگر بلکل ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کہ میگرین ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ وہی ہے پریونٹیو میڈیسن جو دی جاتی ہیں وہ آپ کو پتہ پروپرینولول وغیرہ دی جاتی ہے کیلچم چینل بلکرز دیے جاتے ہیں جو کہ اس کو ہونے سے روکتے ہیں اچھا پھر جو ہے اب ہو جاتا ہے تو پھر ظاہرہ آپ ایسپرین لیتے ہو آئی بیپروفن لیتے ہو اس میں بھی آپ یہ لوگ ہیں یعنی بے شک جو ہے وہ نہیں ہے یا مطلی کی دوائی ہوتی ہے یا پرسومہ ٹرپٹین وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کی بھی میڈیسن جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے کہ دوسرے مائگرین کی تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے تو ابھی اس کے بعد ہم اور بہت امپورٹنٹ ٹاپکس پر ڈسکس کریں گے یہ چھوٹی چھوٹی میں ویڈیو میں ڈیوائیڈ کیا ہے جس کا جو فوکس ہے تو تاکہ اس کو وہی چیز جو ہے نا اس ویڈیو میں ملے انسٹیٹ کہ آپ مطلب دو گھنٹے کی ویڈیو اور کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو ٹھیک ہے جی تو اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ابھی ویٹ کریں